تو سر پھر کی کر مکی میرا خیال ہے ہم سبق سیکھنے میں بلیو نہیں کرتے جب الیکشن ہوا لوگوں کا خیال تھا ووٹ نہیں ٹرن آؤٹ ہوگا ٹرن آؤٹ ہو گیا لوگوں کا خیال تھا لوگوں کا پی ٹی آئے کو بڑا برا ریزلٹ ملے گا وہ بھی الٹا ہو گیا الٹا ہو گیا خواہش تھی میاں صاحب اور پارٹی پرائم نیسٹر بنے سیمپل مجارٹی کے ساتھ وہ بھی ہوا میں لگت گیا معاملہ لیکن آج آپ دیکھیں پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے خیاس افرہ تفریح ہر تالے ہو رہی ہیں چھوٹے ملے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پورا زور لگایا جا رہا ہے ابھی بھی کہ مسلم لیگ کو لایا جائے کسی نہ کسی طرح آجھ لاہور میں وہ اپ کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ایک فیملی جا رہی تھی تو اس پر بچے تھے میاں بی بی تھے وہ گاڑی پر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا پی ٹی آئی کا پولیس اٹھا رہا گسیٹا بندے کو پکڑ کے لے کے this is not going to work اب چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تھوڑے پہلے وسیم قادر صاحب نے ناؤنس کر دیا جو جنہوں نے رویل اسکر کو ہرایا تھا یہ فروخ بتا چکے ہیں ہاں انہوں نے ناؤنس کر دیا کہ جی وہ بھی ادھر آ رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسے بڑا ایک عجیب سے سیچویشن ہو گی ہے ملک میں جو پلینرز ہیں ان کو اپنے ڈرائنگ بورڈ کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے چار حصوں میں بڑ گئے ہیں ہمارے ولوچستان کے اندر ایک ریاکشن آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپ لوگوں نے امپوز کر دی ہیں ہمارے پہ باہر سے پارٹیز لاکے ہمارے پہ امپوز کر دی ہیں جی ایو ای فی پروٹیسٹ کر رہی ہیں کے پی ٹوٹلی ایک سائٹ پہ چلا گیا پنجاب ایک سائٹ پہ آپ دکھا رہے ہیں سندھ پہلی ایک سائٹ پہ تھا اب یونیفائنگ فیکٹرز کیا ہیں یونیفائنگ فیکٹرز کیا ہیں اب کال ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے آمی چیف صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ جی یونیفائیڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا یونیفائیڈ بائی ووٹ اور اس جملے کا مطلب کیا ہے ہمیں کوالیشن کا پتا تھا ہمیں الائنس کا پتا تھا یونیفائیڈ ہے کیا ہے what does that mean عمران خان کے حق میں نہیں پڑا کسی کے خلاف پڑا ہے اور یہ ہے حقیقت اس ووٹ کی نہ یہ نوازلیو کے خلاف اتنا پڑا ہے نہ یہ زہداری صاحب کے خلاف پڑا ہے یہ جس کے بھی خلاف پڑا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اب بڑے دھیان سے آگے جانا ہوگا اگر آپ فور سولوشنز اور کیے گئے تو بڑی ہی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ سٹیبلیٹی نہیں آئے گی